بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تین ابن عمر روایت کرتے ہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساجہ کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اس کے لئے دروری ہے کہ اگر غلام کی انصاف کے موافق قیمت کے برابر اس کے پاس مال موجود ہو تو وہ سارا غلام آزاد کر دے اس طرح دوسرے ساجیوں کو ان کے حصے کی قیمت ادا کر دی جائے اور اس آزاد کے بھی غلام کا پیچھا چھوڑ دیا جائے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چار ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی ساتھی کے غلام کا اپنا حصہ آزاد کر دیا تو اگر اس کے پاس مال ہے تو پورا غلام آزاد ہو جائے گا ورنہ باقی حصوں کو آزاد کرانے کے لئے اس سے محنت مزدوری کرائی جائے لیکن اس اسلے میں اس پر کوئی دباؤ نہ ڈالا جائے اور اسے مشقت میں نہ ڈالا جائے قربانی کے جانوروں اور اونٹوں میں شرکت اور اگر کوئی مکہ کو قربانی بھیج چکے پھر اس میں کسی کو شاریک کر لے تو جائز ہے حدیث نمبر دو ہزار پانسو پانچ دو ہزار پانسو چھے متفق علیہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی زلحج کی صبح کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے جس کے ساتھ کوئی اور چیز نہ ملاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے کوئی اور چیز نہ ملانے کا مطلب ہے کہ صرف حج کا تلبیہ پکار رہے تھے اور عمرہ اس میں شامل نہیں کیے ہوئے تھے جب ہم مکہ پہنچے تو آپ کے حکم سے ہم نے اپنے حج کو عمرہ کر ڈالا آپ نے بھی فرمایا کہ عمرہ کے افعال ادا کرنے کے بعد حج کے احرام تک ہماری بیویاں ہمارے لئے حلال رہیں گی اس پر لوگوں میں چرچہ ہونے لگا عطا نے کہا کہ جابر نے فرمایا کہ کچھ لوگ کہنے لگے کیا ہم میں سے کوئی مینا اس طرح جائے کہ منی اس کے زکر سے ٹپک رہی ہو اس کی شرمگاہ سے منی ٹپک رہی ہو حضرت جابر نے ہاں سے اشارہ کیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ خطبہ دینے کھڑے ہوئے اور فرمایا مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے زیادہ نیک اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں اگر مجھے وہ بات پہلے معلوم ہوتی جو اب معلوم ہوئی ہے تو میں قربانی کے جانور اپنے ساتھ نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ قربانی کے جانور نہ ہوتے تو میں بھی احرام کھول دیتا اس پر سراخہ بن مالک بن جوشم کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول کیا یہ حکم یعنی حج کے ایام میں عمرہ فاس ہمارے لیے ہی ہے یا ہمیشہ کے لیے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ جابر نے کہا کیلی بن ابی طالب یمن سے آئے اب عطا اور تعوص میں ایک تو یوں کہتا ہے علی نے احرام کے وقت یوں کہا تھا لبیق بیما احلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرا یوں کہتا ہے کہ انہوں نے لبیق بحجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تھا نبی اکرم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے احرام پر قائم رہے اور انہیں اپنی قربانی میں شریک کر لیا اسی سے باب کا مضمون ثابت ہوا بابو من ادلہ اشرتم من الغنمی بجزورین فی القسمی تقسیم میں ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر سمجھنا حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سات رافع بن خدیج روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہامہ کے مقام ذو الحلیفہ میں تھے غنیمت میں ہمیں بکریوں اور اونٹ ملے تھے بعض لوگوں نے جلدی کی اور جانور زبہ کر کے گوشت کو ہنڈیوں میں چڑھا دیا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے حکم سے گوشت کی ہنڈیوں کو اُلٹ دیا گیا پھر آپ نے تقسیم میں دس بکریوں کا ایک اونٹ کے برابر حصہ لگایا ایک اونٹ بھاگ کھڑا ہوا پوم کے پاس بھوڑوں کی قلت تھی ایک شخص نے اونٹ کو تیر مار کر روک لیا رسول اکرم نے کہا ان جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح وحشت ہوتی ہے اس لئے جب تم ان کو نہ پکڑ پاؤ تو تم ان کے ساتھ ایسا ہی کرو یعنی تیر مار دو بھالا مار دو اب آیا نے بیان کیا کہ میرے دادا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں امید ہے یا خطرہ ہے کہ کہیں کل دشمن سے مٹھ بھیڑ نہ ہو جائے اور چھوری ہمارے ساتھ نہیں ہے کیا دھاردار لکڑی سے ہم زبا کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا لیکن زبا کرنے میں جلدی کرو جو چیز خون بہا دے اسی سے کٹ لو اگر اس پر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کو کھاؤ اور ناخن اور دانت سے زبا نہ کرنا اس کی وجہ میں بتاؤں سنو دانت تو ہڈی ہے اور ناخن حبشیوں کی چھوریاں ہیں یہاں پر جو لفظ آیا ہے اعجل یا ارین اس کے معنی جلدی کرنے کے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الرہنی فی الحبر اپنی بستی میں گیروی رکھنے کا بیان رہن کے معنی ثبوت یا رکنا اور اسطلاح شرعہ میں رہن کہتے ہیں قرض کے بدل کوئی چیز رکھوا دینے کو مضبوطی کے لیے کہ اگر قرض ادا نہ ہو تو مرتحن اس چیز سے اپنا قرض وصول کر لے جو شخص رہن کی چیز کا مالک ہو اس کو راہن اور جس کے پاس رکھا جائے اس کو مرتحن اور اس چیز کو مرہون کہتے ہیں جو رکھی جاتی ہے رہن کے لغوی معنی گیروی رکھنا روک رکھنا روک لینا اقامت کرنا ہمیشہ رہنا مصدر ارحان کے معنی گیروی کرنا قرآن مجید کی آیت کل نفس بیمہ قصبت رہینا میں گیروی مراد ہے یعنی ہر نفس اپنے آمال کے بدلے میں اپنے آپ کو گیروی کر چکا ہے جیسا کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلو غلامین رہینا بے عقیقتی اسے رہینا سے مراد گیروی ہے ہر بچہ اپنے عقیقہ کے عوض گیروی ہے بعض نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جس بچے کا عقیقہ نہ ہوا اور وہ مر گیا تو وہ اپنے والدین کی سفارش نہیں کرے گا بعض نے عقیقہ ہونے تک بچے کا والوں کی گندگی وغیرہ میں مبتلا رہنا مراد لیا ہے امام بخاری نے اپنی عادت کے مطابق رہن کے جواز کے لیے آیت قرآنی سے استشاد اور استدلال کیا ہے پھر سفر کی خصوصیت کا شبہ پیدا ہو رہا تھا کہ رہن صرف سفر سے متعلق ہے اس لیے لفظ حضر کا بھی اضافہ فرما کر اس شبہ کو رت کر دیا اور حضر میں رہن کا ثبوت حدیث نبوی سے پیش فرمایا جو کی آگے مصبور ہے جس میں یہودی کے ہاں آپ نے اپنی سرہ گروی رکھی اس یہودی کا نام ابو شاہم تھا اور یہ بنو زفر سے تعلق رکھتا تھا جو قبیل خزرج کی ایک شاخ کا نام ہے باب الرہن فی تعالی وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُو كَاتِبًا پَرِحَانٌ مَقْبُودًا آدمی اپنی بستی میں ہو اور گروی رکھے اور اللہ تعالی نے سورہ بخرا میں فرمایا ہے اگر تم سفر میں ہو اور کوئی لکھنے والا نہ ملے تو گروی رکھ لو یعنی ایسی گروی جس پر قبضہ ہو جائے اور ہاتھ میں آ جائے یہ باب لاکر امام بخاری نے یہ بتلایا کہ قرآن شریف میں جو یہ قید ہے وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ یہ قید اتفاقی ہے اس لئے کی اکثر سفر میں گروی کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کی حضر میں گروی رکھنا درست نہیں حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو آٹھ انس بن مالک رضی اللہ وَنْهُ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ جو کے بدلے گروی رکھی تھی ایک دن میں خود آپ کے پاس جو کی روٹی اور باسی چربی لے کر حاضر ہوا تھا میں نے خود آپ سے سنا تھا آپ فرما رہے تھے آل محمد پر کوئی صبح اور کوئی شام ایسی نہیں آئی کہ ایک ساتھ سے زیادہ کچھ اور موجود رہا ہو حالان کی آپ کے نو گھر تھے آپ کی نو بیویاں تھیں یہ آپ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا دوسرے مومنین کو تسلی دینے کے لئے ناکی بتا اور شکوا اور شکایت کے اہل اللہ تو فقر اور فاقہ پر ایسی خوشی کرتے ہیں جو غینا اور تونگری پر نہیں کرتے وہ کہتے ہیں فقر اور فاقہ اور دکھ اور بیماری خالص محبوب یعنی خداوند کریم کی مراد ہے اور غینا اور تونگری میں بندے کی مراد بھی شریک ہوتی ہے اس حدیث سے کفار کے ساتھ ایسی چیزوں میں جن کی حرمت متحقق نہ ہو معاملہ کرنے کا جواہ ثابت ہوا اس بارے میں ان کے متقدات اور باہمی معاملات کے بگاڑ کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس سے ان کے ساتھ بھی معاملہ کا جواز ثابت ہوا جن کے مال کا اکثر حصہ حرام سے تعلق رکھتا ہے اور اس سے کافر کے ہاتھ ہتھیاروں کا رہن رکھنا وہ بیچنا بھی جائز ہے اور یہ ثابت ہوا جب تک وہ حربی نہ ہو اور اس سے زمیوں کے املاک کا بھی ثبوت ہوا جو ان کے قابو میں ہوں اور اس سے ادھار قیمت پر خرید کرنا کرنے کا جواز بھی معلوم ہوا اور دورہ وغیرہ آلات حرب کا تیار کرنا بھی ثابت ہو رہا ہے اور یہ کی اس قسم کی تیاریاں توقل کے منافی نہیں ہیں اور یہ کی آلات حرب کا زخیرہ جمع کرنا ان کے روپنے پر دلالت نہیں کرتا یہ بھی ثابت ہوا کہ اس زمانہ میں زیادہ تر کھانے میں جو کا رواز تھا اور قسم کے ساتھ مرتحن کا قول ہی مطبر مانا جائے گا اور اس حدیث سے نبی اکرم کا زہد و توقل بھی بدرج اتم معلوم ہو رہا ہے حالانکہ آپ کو ہر قسم کی آسانیاں بہم تھی ان کے باوجود آپ نے دنیا میں ہمیشہ کمی ہی کو محبوب رکھا اور آپ کا کرم سخہ اور ادم زخیرہ اندوزی بھی اس سے معلوم ہوتی ہے جس کے نتیجہ میں آپ کو مجبوراً اپنی ذرہ کو رہن رکھنا ضروری ہوا اور آپ کا صبر بھی ثابت ہوا جو آپ تنگیہ معاش میں فرمایا کرتے تھے اور کم سے کم پر آپ کا قناعت کرنا بھی ثابت ہوا اور آپ کی بیویوں کی فضیلت بھی جو وہ آپ کے ساتھ کرتی تھیں اور اس بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ علیہ نے صحابہ کے بجائے یہودیوں سے ادھار کا معاملہ کیا یہ یعنی یہاں پر استفہامیہ بھی انداز میں آیا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اس میں سے یہ اتنا غلہ نہ رہا ہو اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ سے لے لیتے تو وہ دے دیتے بخوشی اور پھر واپس لینے میں تکلف کرتے اور اس میں سب سے اہم بات آپ کا مقصد یہ تھا کہ ان سے غیر مسلمین سے یہود سے اور دوسرے لوگوں سے معاملہ کرنا ادھار لینا ادھار دینا اس کے جواز کے لئے اپنے ایسا کیا تھا باب و من رہ نہ دی رہا زیرہ گروی رکھنا حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو نو عبدالواحد بن زیاد کہتے ہیں کہ ہم سے آمش نے بیان کیا کہ ہم نے ابراہیم نخی کہ یہاں قرض میں رہن اور دامین کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہم سے اسود نے بیان کیا اور ان سے عائشہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے غلہ خریدا ایک مقررہ مدت کے قرض پر اور اپنی زیرہ اس کے پاس گروی رکھتی تھی تو جب قرض لیں گے اور رہن اس میں رہن رکھیں گے گروی رکھیں گے تو مدت کا معلوم ہونا ضروری ہے باب اور رہن صلح ہی ہتھیار گروی رکھنا حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو دس متفق علیہ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاب بن اشرف کا کام کون کرے گا ایک نہایت خوبصورت تعبیر ہے من لکاب بن اشرف جو اس کو زبان کا زوق ہو وہ اس کو بہت اچھا سمجھے گا اور بہت بہت اچھا لگ گا کاب بن اشرف کا کام کون تمام کرے گا یہودی یہ ایک یہودی تھا اور اسلام کا بہت بڑا دشمن اس نے اللہ اور اس کے رسول کو بہت تکلیف دی ہے اور بہت ستا رہا ہے محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں یہ خدمت انجام دوں گا چنانچہ وہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ ایک دو وسق اللہ قرض لینے کے ارادے سے میں آپ کے پاس آیا ہوں کاب نے کہا لیکن تمہیں اپنی بیویوں کو میرے یہاں گروی رکھنا ہوگا محمد مسلمہ اور اس کے ساتھیوں نے کہا ہم اپنی بیویوں کو تمہارے پاس کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں جب کہ تم سارے عرب میں سب سے خوبصورت ہو اس نے کہا کہ اپنی اولاد اولاد کس طرح گروی رکھ سکتے ہیں ان کو گالی دی جائے گی ان میں سے کسی سے جھگڑا کیا جائے گا گالی دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ چل چل دو وسق کے بدلے تجھے رہن رکھا گیا تھا تو ہمارے لئے بڑے شرم کی بات ہوگی البتہ ہم اپنے ہتھیار تمہارے ہاں رہن رکھ سکتے ہیں سفیان نے کہا کہ لفظ لامہ سے مراد یہاں لامہ کا لفظ آیا ہے اسے مراد ہتھیار ہیں پھر محمد بن مسلمہ اسے دوبارہ ملنے کا وعدہ کر کے چلے آئے اور رات میں اس کے ہاں پہنچ کر اسے قتل کر دیا پھر نبی صلی اللہ علیہ 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 اور آپ کو پوری تفصیل بتائی اور پوری خبر دی کاب بھی نشرف مدینہ کا سرمایہ دار یہودی تھا اسلام آنے پر اس کو اپنے سرمایہ دارانہ سرمایہ دارانہ وقار کے لئے ایک بڑا دھچکہ محسوس ہوا اور یہ شب و روز اسلام کی بیخ کنی کے لئے تدابیر سوچتا رہتا تھا بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کا نوحہ کر کے کفار مکہ کو نبی اکرم سے لڑنے کے لئے اُبھارتا رہتا اور آپ کی شان میں حج اور تنقیص کے اشعار گڑتا اس نابات میشن پر وہ ایک دفعہ جنگ بدر کے بعد مکہ بھی گیا تھا آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ناشائستہ حرکات سے تنگ آ کر اس کا مسئلہ مجمع صحابہ میں رکھا جس پر حضرت محمد بن مسلمہ نے اپنے آپ کو پیش کیا انہوں نے آپ سے اجازت لی کہ میں اس کے پاس جا کر آپ کے باپ میں جو کچھ مناسب ہوگا اس کے سامنے کہوں گا تھوڑی سی شکوہ شکایت کے انداز میں اس کی اجازت دے دیجئے آپ نے انہیں اجازت دے دی تو محمد بن مسلمہ اس کے پاس پہنچے اور یہ باتیں ہوئیں جو کی حدیث میں آئیں ہیں آخر اس یہودی نے ہتھیاروں کے رہن کو منظور کیا پھر محمد بن مسلمہ کعب کے رضائی بھائی ابو نائلہ کو ساتھ لے کر رات تو اس کے پاس گئے اس نے قلعہ کے اندر بلا لیا اور جب اس کے پاس جانے لگا تو اس کی بیوی نے منع کیا وہ بولا کوئی غیر اور میرا بھائی ابو نائلہ محمد بن مسلمہ کے ساتھ ہے اور بھی دو یا تین شخص تھے ابو عبس بن جبر حریس بن عوص عباد بن بشر بعض تاریخ کے کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے اس آواز سے خون کی مہن کا رہی ہے آپ مت جائیے پر وہ نہیں مانا اور چلا آیا اور دوسری بات یہ کہ میں انیس سو پچاسی سے نوازی تک چار سال تک جامعہ اسلامی مدینہ منورہ میں تھا اور قلیت الحدیث میں تخصص کر رہا تھا انیس سو پچاسی میں ہم لوگ گئے تھے جہاں پر ان لوگوں کا علاقہ تھا اور لوگوں کے بتانے کے مطابق اس کا قلعہ موجود ہے اور ہمارے کمر کے برابر تقریبا اس کی دیواریں اس وقت تک تھیں اور میں نے اس کے دیوار پر ہاتھ بھی رکھا ہے اور اس کو دیکھا تھا محمد بن مسلمہ نے کہا کہ میں کعب کے بال سوگنے کے بہانے اس کا سر تھاموں گا تم اس وقت جب دیکھو کہ میں سر کو مضبوط تھامے ہوئے ہوں اس کا سر تلوار سے قلم کر دینا پھر محمد بن مسلمہ نے جب کعب آیا یہی کہا کہ اے کعب میں نے تمہارے سر جیسی خوشبو دھمام عمر میں نہیں سنگھی وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک عورت ہے جو عرب کی ساری عورتوں سے زیادہ معطر اور خوشبودار رہتی ہے محمد بن مسلمہ نے اس کا سر سنگھنے کی اجازت مانگی اور کعب کے سر کو مضبوط تھام کر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کر دیا انہوں نے تلوار سے سر اڑا دیا اور لوٹ کر دربارے رسالت میں بشارت پیش کی آپ بہت خوش ہوئے اور ان مجاہدین اسلام کے حق میں دعائے خیر فرمائی حضرت محمد بن مسلمہ کی کنیت ابو عبداللہ انساری ہے اور یہ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ہیں کعب بن اشرف کے قتل کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ اس نے اپنا اہد توڑ دیا تھا اس طور پر وہ ملک کا غدار بن گیا اور بار بار غداری کی حرکت کرتا رہا لہذا اس کی آخری سزا یہی تھی جو اسے دی گئی حضرت محمد بن مسلمہ نے کعب کے پاس ہتھیار رہن رکھنے کا ذکر فرمایا اسی سے باب کا مطلب ثابت ہوا پر اگر کسی قوم سے جنگ ہو رہی ہے باز افتہ سب لڑ رہے ہیں حربی ہیں تو پھر حربیوں سے حربیوں کو ہتھیار نہیں دینا چاہیے اور ان کے اہاں رہن نہیں رکھنا چاہیے باب الرحنی باب الرحن مرکوب و محلوب گیروی جانور پر سواری کرنا اور اس کا دودھ دونا درست ہے اور جائز ہے مغیرہ کہتے ہیں اور ان سے ابراہیم نخی نے بتایا کہ گم ہونے والے جانور پر اگر وہ کسی کو مل جائے تو اس پر چارہ دینے کے بدلے سواری کی جائے ایسی بات ہے جانور ملا اس کو باندھیں گے کھلائیں گے پلائیں گے اس کے افادت کریں گے اگر وہ سواری کا جانور ہے اور چارے کے مطابق اس کا دودھ بھی دعا جائے اگر وہ دودھ دینے کے قابل ہے ایسے ہی گیروی جانور پر بھی اگر وہ سواری والا جانور ہے تو اس کو باندھ کے رکھیں گے سواری کریں خرچ کر رہے ہیں اسی مقدار میں اس کا دودھ پییں گے اور جو دودھ بٹ جائے گا تو اس کو بیچیں گے نہیں اس کو کسی غریب کو دے دیں گے حدیث نمبر دو ہسار پانچ سو گیارہ ابو حریرہ رضی اللہ ونہو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ نے نے فرمایا گروی جانور پر اس کا خرچ نکالنے کے لئے سواری کی جائے دودھ والا جانور گروی ہو تو اس کا دودھ پیا جائے یہ روایت متوقع علیہ ہے حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بارہ ابو حریرہ رضی اللہ ونہو روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا گروی جانور پر اس کے خرچ کے بدلے سواری کی جائے اسی طرح دودھ والے جانور کا جب گروی ہو تو خرچ کے بدلے اس کا دودھ پیا جائے اور جو کوئی سواری کرے یا دودھ پیے وہی اس کا خرچ بھی اٹھائے اور خرچ برداشت کرے شیخ الاسلام امام اور اصحاب حدیث کا یہی مذہب ہے کہ مرتحن شیع مرہونہ مرتحن شیع مرہونہ سے نفع اٹھا سکتا ہے جب اس کی درستی اور اصلاح اور خبرگیری کرتا رہے دائیتی باتیں یہاں پر جانور ہیں تو جانوروں کو کھلائے گا پلائے گا ان کی حفاظت کرے گا ان کو گھر میں اندر باندھے گا باہر کرے گا اس کا پاخانہ صاف کرے گا گو مالک نے اس کو اجازت نہ دی ہو اور جمہور فقہان اس کے خلاف کہا ہے کہ مرتحن کو شیع مرہونہ سے کوئی فائدہ اٹھانا درست نہیں اہل حدیث کے مذہب پر مرتحن کا مکان مرہونہ بائیوز اس کی حفاظت اور صفائی وغیرہ کے رہنا اسی طرح غلام لونڈی سے بائیوز ان کے نان اور پارچہ کے خدمت لینا درست ہوگا جمہور فقہ اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ جس قرض اسے کچھ فائدہ حاصل کیا جائے وہ سود ہے اہل حدیث کہتے ہیں اول تو یہ حدیث ضعیف ہے اس صحیح حدیث کے معارضہ کے لائق نہیں دوسرے اس حدیث میں مراد وہ قرضہ ہے جو بلا گروی کے بطور قرض حسنہ ہو تہاوی نے اپنے مذہب کی تعید کے لیے اس حدیث میں یہ تعویل کی ہے کہ مراد یہ ہے کہ راہن اس پر سواری کرے اور اس کا دودھ پیے اور وہی اس کا دانہ چارہ کرے اور ہم کہتے ہیں یہ اسے مراد مولانا وحید سمہ کے رنوی ہم کہتے ہیں کہ یہ تعویل ظاہر کے خلاف ہے کیونکہ مرہونہ جانور مرتحن کے قبضہ میں اور حراست میں رہتا ہے نہ کی راہن کے راہن یعنی رہن رکھنے والا اور مرتحن جس کے پاس اسے رہن رکھا جائے اس کے علاوہ حمد بن سلمہ نے اپنی جامعے میں حمد بن ابی سلمان سے جو امام ابو حنیفہ کے استاذ ہیں روایت کی انہوں نے ابراہیم نخی سے اس میں صاف یوں ہے کہ جب کوئی بکری رہن اگر دودھ اس کے دانے چارے کے خرچ کے بعد بچ رہے تو اس کا لینا درست نہیں وہ ربا ہے اس میں یعنی چند ایک جملے میں ہم اسے کہہ سکتے ہیں اور اس سے پہلے میں بھی بیان کر چکا ہوں بے میں بے اور شہرہ میں کہ رہن اگر جانور ہے اور ان پر سرچ کرنا پڑتا ہے تو جانور پر سواری کریں گے اون والا جانور ہے تو اس کا اون کاٹ سکتے ہیں اور سواری والا سوار ہو سکتے ہیں اور دودھ والے جانور ہیں تو ان کا دودھ دو سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں ان کے بر خلاف دوسری چیز فلیٹ ہے مکان ہے زمین ہے گھر ہے طالب ہے یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں تو ایسی صورت میں ان سے استفادہ نہیں کریں گے یہاں مکان کے سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے تو مکان پر آدمی خرچ کرتا ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا مکان پر جو بجلی کا خرچ ہے پانی کا خرچ ہے فلان فلان اس کا اعتبار نہیں ہوگا اگر اس مکان میں یا اس فلیٹ میں رہنا ہے تو نئے سرے سے اسے اہد کرنا ہوگا اور اس علاقے میں ان جیسے مکانوں کی یا فلیٹ کی کا جو کرایا ہے تو وہ کرایا دینا ہوگا باب الرح نے اندل یہود وغیرہ کے پاس کوئی چیز گروی رکھنا حدیث نمبر دو ہزار پانس سو تیرہ حضرت عائشہ رضی اللہ وہ انہا روایت کرتی ہیں کہتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ نے ایک معین مدت مقرر کر کے ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی زرے اس کے پاس گروی رکھی باب از اختلف الراہن والمرتہن ونہوہ فالبینت ولی مدعی والیمین علی مدع علی راہن اور مرتحن میں اگر کسی بات میں اختلاف ہو جائے یا ان کی طرح دوسرے لوگوں میں تو گواہی پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے ورنہ منکر مدع علی سے قسم لی جائے گی ورنہ منکر مدع علی سے قسم لی جائے گی حدیث نمبر 2514 عبداللہ بن عباس کی خدمت میں دو عورتوں کے مقدمہ میں ابن عبی ملائکہ نے خط لکھا تو اس کے جواب میں انہوں نے تحریر کیا کہ نبی صلی اللہ علی نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر مدعی گواہ نہ پیش کر سکے تو مدع علی سے قسم لی جائے گی وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين